بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عرشہ سلیم ناظرین نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان مورد زیوجود میں آیا اور الحمدللہ کے کلمے کے بیس پہ یہ ملک بنا لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کلمے میں جتنی طاقت ہے اسلام میں جتنی طاقت ہے اس کے برقس نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر عمران خان تک جتنے بھی حکمران گزرے ہیں تو صرف یہ ایک واحد ایسا لیڈر اللہ کی ذات نے پاکستان کو عطا کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لیڈرز گزرے ہیں کسی نے کسی نے پاکستان کے دشمن ممالک اور سپیشلی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جورت ہی نہیں کی نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک پاکستان میں کبھی تو مارشل لا رہا مارشل لا ڈکٹیٹر کی حکومت رہی تو کبھی صدارتی نظام اور کبھی وزیر اعظم کی شکل میں عوام کا منتخب کردہ نمائندہ پاکستان پہ حکمرانی کرتا رہا لیکن حالات جو ہے نا اس دفعہ جو اب سترہ سال سے پاکستان میں جو عمران خان صاحب حکومت کر رہے ہیں اس کے ٹوٹلی برعکس ان لوگوں نے ایکٹ کیا ہے کچھ ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا کیونکہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنے سے ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے گا اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا برٹن ضرور پریس کریں ناظرین 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی وزرازم گزرے ہیں جتنے بھی آرمی ڈکٹیٹر گزرے ہیں جتنے بھی صدور گزرے ہیں کسی میں یہ حمد نہیں رہی کہ وہ دشمن ملک کے آنکوں میں آنکیں ڈال کر بات کر سکے ان میں یہ حمد کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کہ امریکہ کے سامنے بیٹھ کر امریکن پریسڈنٹ کے سامنے بیٹھ کر امریکن کسی بھی لیڈر کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر اپنا مدعا بیان کر سکے بلکہ پہلے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں امریکہ کی کسی لیڈر کے ساتھ جب وہ بات کرتے تھے تو پہلے کئی دنوں تک ایک پلیننگ ہوتی تھی کہ کون کون سے الفاظ ہم لوگوں نے استعمال کرنے ہیں لیکن الحمدللہ کہ اب اس دفعہ ایک ایسا لیڈر پاکستان کو آیا ہے جو صرف اور صرف پاکستان کا سوچ رہا ہے اگر یون کی بات کیجئے یونائٹڈ نیشن میں ریسنلی عمران خان نے ایک تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں عمران خان نے کشمیر کوز کو جس طرح ہائلائٹ کیا امریکہ میں کڑے ہو کر امریکہ کو جس طرح للکارہ اگر اس کے برقس نواز شریف کو دیکھا جائے تو جب بھی نواز شریف اور یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں اس نے تقریر کی ہے یا امریکہ میں بیٹھ کر جب بھی اس نے بات کی ہے تو سب سے پہلے تو اس نے پرچی کا سہارہ لیا اور پرچی کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اس نے ایسی بات نہیں کی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جس سے امریکہ کو وہ للکار سکتا ہو امران خان پہلا لیڈر ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کر اور امریکہ کے علاوہ بھی مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات انتہائی دبنگ سٹائل میں کی ہے کہ پاکستان نے نائن الیون کے بعد امریکہ کا جو ساتھ دیا تھا وہ ٹوٹلی غلط ڈیسیجن تھا پاکستان کا لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں سپیشلی نواز شریف اس نے کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے کشمیر کی بات اگر کی جائے تو کشمیر کے پلیٹ فارم پہ جو ہے نہ ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ہر فارم پہ امران خان نے دبنگ بیان دیا ہے کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کا خومیازہ اس کو بگتنا پڑے گا ایون یہاں تک امران خان نے بار بار اٹومک وار کی بات کی ہے کہ اگر انڈیا نہ سملا انڈیا نے اپنے جو اس کا طریقہ وارداد ہے اگر وہ اسے پیچھے نہ ہٹا تو اٹومک وار ہو سکتی ہے فروری دوہزار انیس کو جب انڈیا نے دراندازی کرنے کی کوشش کی تو امران خان نے بار بار پاکستان کو وارن کرنے کی کوشش کی مختلف الفاظ میں دبی ہوئے الفاظ میں کہ آپ جو ہے نہ ری اٹیک نہ کریں لیکن امران خان نے ان کی ایک نہ سنی اور فروری دوہزار انیس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاکستان نے اپنا ریاکشن دکھایا اگر دوسری سیٹ پہ جو نے دیکھا جائے کہ افغان طالبان افغان طالبان کے ساتھ تو امریکہ کے جتنے بھی مذاقرات ابھی ریسنلی ہو رہے تو پاکستان اپنی باتیں منوا کر ان کو مذاقرات میں ہیلپ کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے یہ نہیں کہ دو مور کا جو ہے جو فارمولہ امریکہ شروع سے اپناتا تھا اور پاکستان کے سربراہان ان کو اوکے سر کا آواز بلند کر کے جنہوں کو ریپلائی دیتے تھے اور دو مور کے فارمولے پہ عمل درامت کرتے تھے یہ پہلا لیڈر ہے امران خان جس نے امریکہ کے دو مور کے اگینسٹ اس کے جواب میں نو مور کا فارمولہ اپنایا اور امریکن سمجھ گئے کہ پاکستان میں اب وہ لیڈر آ چکا ہے جو ہماری باتوں میں نہیں آنے والا سی پیک کی اگر بات کیجئے تو سی پیک کے اگینسٹ امریکہ لوبی نے ہر قسم کے فارمولے اپنایا ہر قسم کی جو ان کی لوبنگ ہے وہ ان لوگوں نے کی لیکن امران خان ٹس سے مس نہ ہوا اور سٹریٹ فورورڈ امران خان نے کہا کہ ہم لوگ سی پیک سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کے جرنل کو شہید کرنے کے بعد امریکن جو لیڈرز ہیں امریکن جرنیل نے پاکستانی جرنیل سے بات کی امریکن لیڈرز نے پاکستان لیڈرز سے بات کی اور ان کی خواہشی تھی اور ان کی وش بھی تھی اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ پاسٹ میں جس طرح جب بھی جو انہا ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑی ہے تو دو الفاظ میٹے کہنے کے بعد پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن اس دفعہ چونکہ لیڈر بالکل الگ تھا لیڈر چینج تھا اس کی ذہنیت ٹوٹلی چینج تھی تو عمران خان سے جو انہاں بات کرنے کے بعد عمران خان اور موجودہ حکومت نے سٹریڈ فوروڈ امریکہ کو جواب دیا کہ سٹریڈ فوروڈ امریکہ کو جواب دیا کہ ہم لوگ اس جنگ کا حصہ بننے نہیں جائیں گے ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے کلبوشن کے اگر بات کی جائے تو نواز شریف کی حکومت میں کلبوشن ایک بہت بڑا جاسوس پاکستانی حکومت نے پکڑا تھا پاکستانی فورسز نے پکڑا تھا کلبوشن کے پکڑنے کے بعد نواز شریف صاحب اپنے ٹینور میں یونائٹڈ نیشن بھی گئے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے پاکستان میں بھی بار بار وہ میڈیا کے سامنے آیا لیکن ایسا کوئی کلپ آج تک سامنے نہیں آیا کہ نواز شریف نے کلبوشن کا نام انٹرنیشنلی یا پاکستان کے اندر لیا ہو یونائٹڈ نیشن یا باہر ملکوں میں تو بہت دور کی بات ہے کہ پاکستان میں اس نے ایک دفعہ بھی کلبوشن کا نام نہیں لیا لیکن یہ باہر امران خان ہے جس نے یونائٹڈ نیشن کے پلٹ فارم پر کڑے ہو کر کلبوشن کی بات کی ہے کہ ایسا دہشت گرد ہم لوگوں نے پکڑا تھا اور اس کو آلڑی ڈیت پلینٹی کی سزا سنائی جا چکی ہے مین ریزن کیا ہے ان چیزوں کے بیچ میں مین ریزن یہ ہے کہ نواز شریف کسی بھی ملک جب دورہ کرتا تھا یا کسی بھی ملکی سربراہ کے ساتھ جب اس کی میٹنگ ہوتی تھی تو پاکستانی مفاد سے زیادہ اس کو عزیز ہوتا تھا اپنا ذاتی اپنا کاروباری مفاد کیونکہ انٹرنیشنلی جتنے بھی اس کے وزٹس ہوتے تھے تو اس کی فیملی اس کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کے جو کاروباری رفقاتیں وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے تو ان ممالک میں جا کر وہ صرف اور صرف اپنے وزیراعظم کی سیٹ کو یوٹیلائس کرتا تھا کاروباری فائدے کیلئے لیکن عمران خان نہ تو کوئی بزنس کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کو پاکستان کے بیس پہ پاکستان کے مفاد کے اگینس جو ہے نا وہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو جب ذاتی مفاد نہ ہو ملکی مفاد ہو تو ضروری بات ہے کہ بندہ انتہائی زیادہ سٹرونگلی ایکشن لے سکتا ہے ابھی ڈیویس میں سویزر لینڈ میں جو تین روزہ عمران خان کا دورہ تھا اس میں بھی عمران خان نے ایک تو ٹرم سے بھی ملاقات ہی اور مختلف میڈے چینلز کو انٹرویوز بھی دیئے جو ورلڈ فرم تھا اس کو بھی انٹرویو دیا اس ادھر بھی جنوز نے تقریر کی ہر جگہ پہ عمران خان نے دو ٹوک بیانیاں جاری کیا ہے دو ٹوک بیان دیا ہے اور دو ٹوک بیان میں عمران خان کا یہی جو ہنا جو لب لباب ہے جو نچوڑ ہے یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا جو ہر ایک بندے کے سامنے سر جھکا کے بات کرے گا اگر ڈیویس میں ٹرمپ اور عمران خان کی میٹنگ کے کلپس اگر دیکھے جائے تو پاسٹ کے جتنے بھی پاسٹ میں جتنے بھی پاکستانی حکمران گزرے ہیں آپ لوگوں نے کبھی ایسے سٹائل میں ایسے الفاظوں کے ساتھ امریکن پریزیڈن کے ساتھ پاکستانی لیڈر کو نہیں دیکھا ہوگا عمران خان کا جو بیٹنے کا سٹائل تھا وہ بتا رہا تھا عمران خان کے جو بولنے کا سٹائل تھا وہ بتا رہا تھا کہ میں ان لیڈرز میں سے نہیں ہوں جو اس سے پہلے پرچیا لے کر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان کا مفاد وہ لوگ قربان کر دیتے تھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان لیڈرز کو ہم لوگ ہم جو پاکستانی ہیں ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم اقدامات کرنے ہیں لیکن یہ لوگ ان سیٹوں پہ آ کر بیٹھنے کے بعد یہ لوگ ان سیٹوں کا جو فائدہ ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سیٹوں کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور یہ لوگ کروڑ پتی سے عرب پتی اور عرب پتی سے کرب پتی بنتے جا رہے ہیں اور پاکستانی عوام دن بہ دن پستے جا رہے ہیں لیکن ایک ایسا لیڈر پاکستان کے ہاتھ آ گیا ہے کہ اگر اس لیڈر کی عزت ہم لوگوں نے نہیں کی اگر اس لیڈر کی قدر ہم لوگوں نے نہیں کی تو ایسا لیڈر مشکل ہے کہ پاکستان کو آنے والے پچاس سال میں بھی مل جائے ناظرین شکریہ